جو ہے وہ او آئی سی کا سننے کوئی اجلاس ہو رہا ہے آٹھ دس دن کے بعد اس وقت ایک پروپر سیج ایک نے کیا ہوا ہے ہم غزہ کے لوگوں کا ازرائیل نے کوئی تیرہ سو کے قریب ازرائیل ہی مارے جا چکے ہیں تو میرا خیال ہے پندرہ سو سے زیادہ بائیس سو سے زیادہ میرا خیال ہے جو فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں سوا سات سو کے قریب بچے ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں مسلم ممہ کیا کر سکتی ہے یہاں پہ او آئی سی میں کیا ہوگا سنے پاکستان میں تو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے فلسطین کے جنڈے لے کے تو پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں یہ تو کوئی سمجھ نہیں ہیں وہ گھوڑے کہاں تک پہنچے ہیں لیکن عوام تو کہیں نہیں پوچھی آپ کیا خیال ہے لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے مسلمان دنیا کی سب سے پہلے تو ایک بات پہلے والی question کی میں سوری ایک لائن اور کہنا چاہوں گی کہ جی شری رام کے یا سرنگ کے نعرے اگر لگ رہے تھے تو میں ایک خیال ہے اس پر ڈھرنے کی ضرورت نہیں اگر وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگ جاتا تب ضرور بھاگ جانا چاہیے تھا سب کلاڑیوں کو تو اس سے زیادہ گھوڑا ہوتی اور کسی سے نہیں اللہ اکبر کا نعرے سے بھی میرا خیال ہے کہ وہ گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لگتے ہیں پاکستان میں بھی لگتے ہیں انڈیا میں بھی لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ ہوتا وہاں پہ تو لگا لیتا ہے اس میں کیا حرد ہے نہیں بہت بار کچھ الٹا بھی ہو جاتا نا سینارے لگا گیا آپ کو پتہ ہے لیکن خیر وہ تو ایک الگ بات ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اسلامی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہمیشہ ایسی situation میں الگ ہی رہی ہے ابھی اگر یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل میں باتچیت شروع ہونے لگی تھی اور بہت سی چیزیں بدلنے والی تھی سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ میں اس وجہ سے بھی اماس نہیں اٹیک کیا ہے اس وقت جو ہے ویسے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو بالکل اسرائیل نے بھی بہت بار جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں اور اس قسم کا نقصان ہوا ہے فلسطین کا لیکن اس بار پورا کا پورا جو قصور ہے یا پورا بلیم جو ہے وہ جاتا ہے ہماس کو کہ ہماس نے اٹیک کیا ہماس نے وہاں پہ لوگوں کی جانے لیں چاہے وہ بچے ہوں گزرگوں چاہے فیمیلز ہوں کسی کو نہیں دیکھا گیا بہت سی فٹیجز ہم نے بھی دیکھئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں اب ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے جس طرح سے اٹیک کیا تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کو روکنے کے لیے تھا اگر سعودی عرب کو روکنا ہے اسرائیل سے بات کرنے کے لیے تو اور کئی طریقے ہو سکتے تھے بات چیت کی جا سکتی تھی یا کچھ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے بات نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل کو میں اس وقت صحیح سمجھتی ہوں کیونکہ وہ اپنے لیے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے ریعت کرنا چاہیے جیسے کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں حماس اسی قابل ہے حماس ایک میڈم فلسطین لوگوں میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو حماس کو کریں اب سات سو بچہ جو ہے اس کو مار دیا سرائیل میں بھی تو کتنے بچے مارے گئے ان کی کاؤنٹنگ کیے کسی نے یا صرف فلسطین کے بچے جو ہیں وہ بچے ہیں اور حماس میں جو بچے مارے گئے جو لوگ مارے گئے وہ انسان نہیں تھے کیا اور سب سے بڑی بات کہ ایک کنٹری ہے اسرائیل آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ جو سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کنٹری کو بار بار یا کسی انسان کو بھی کوئی بار بار یہ کہہ دی ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہم تمہیں ختم کر دیں گے جو بار بار اسلامی کنٹریز کی طرف سے کہا جاتا ہے پاکستان سمیت کہ جی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے اسرائیل کو ہم مانتے نہیں ہیں تو تو وہ سر بہت کہتے ہیں سر بتا ہے نہیں سر آپ کہاں رہتے ہیں چندریان تو نہیں چلے گئے کسی کس نے کہا ہے بتائیں نام لیں سر پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کئی دوسری اسلامی کئی دوسری اسلامی کنٹریز لوگ ہیں نا اچھا سر میں نام نام لے لوں سر تاکہ کل کو میری بھی فوٹو پہ آپ چاہ رہے ہیں ہار لگ جائے نہیں مجھے آپ کی جو اینا انٹینشن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کیا کسی پاکستانی اوفیشل نے کہا ہے سر پاکستانی اوفیشل کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پہ ملہ مافیا ہم نے بٹھائی ہوئی ہے وہی کہتی رہتی ہے اور صرف پاکستان کی بات نہیں ہے سر باقی جو اسلامی کنٹریز لوگ یہ کہتے ہیں میں سمجھے آپ کہہ رہی ہیں اور ملہ اس کہتے ہیں ملہ تو بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں ہاں تو بارحصل ملہ کتنے پاورفل ہیں ہمارے ہیں وہ بھی سب کو ہی پتا ہے لیکن باقی کنٹریز بھی یہی سر ان کو جو مانتے نہیں ہیں اسلامی کنٹریز ہر وقت ان کے ساتھ پرابلم ہے اگر کوئی بار بار بلکہ مباشر زیدی ہمارے بڑے زبدست جرنلسٹ ہیں آج کل وہ وہاں ٹرکی میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر بار بار آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہم تمہیں مانتے نہیں ہم تمہیں مٹا دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اسی قسم کی اپنے جو ہے ریاکشن کرے گا جو اسرائیل کرتا ہے تو جس دن انہوں نے مان لیا اسرائیل ایک کنٹری ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے وہاں پہ لوگ ہیں تو اپنے آپ پہ یہ فلسطین کا ایشو بھی سالو ہو جائے گا یہ جو ہم نے اپنے دماغوں پہ بٹھا رکھا ہے نا کہ نہیں یہودی ہمارا دشمن ہے ہم نے یہودی سے بات نہیں کرنی ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اور اسی قسم کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں کئی لوگ ہمارے ہاں زید آمیس صاحب اور کئی طرح کے لوگ ہمیں دیکھیں جو کیا کچھ بولتے ہیں دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی اوفیشل پالیسی ہو آپ کا ملک کی لیڈرشپ کہے اگر پچیس کروڑ کا ملک ہے پچیس کروڑ کے ملک میں سے ایک تنظیم ایک گروپ نے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ تو امریکہ کے بارے بھی کہتے ہیں اور امریکہ میں بہت سارے ایسے ہیں جو باقی کہتے ہیں ہم نے دنیاوں ختم کر دینا ہے جو کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں ختم کر دینا مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے عیسائیوں یہودیوں ختم کر دینا ہے سو انڈویجولز کی بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھیں اسرائیل یو ای نوملائزیشن ہے بہرین کے ساتھ نوملائزیشن ہے اجیپٹ کے ساتھ نوملائزیشن ہے ابھی جو کوئسن ہے ابھی ہم نے تو اس کو کہیں لوگوں نے میں بسکلی اس کو اس طرح ری فریز کرتا ہوں آپ کے سامنے کہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو حماس نے کیا ہے اس سے پہلے ہر روز فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی گز کے ان کو مارتے ہیں جب دل کیا کسی کو پٹھا کے لے گئے جب دل کیا اس علاقے کو جی بفر زون ہے تم اس سے انٹر نہیں ہو سکتے اس سے ایکزیٹ نہیں ہو سکتے اچھا غزہ کے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے میڈم ان کے وہ ایجپٹ سے نہیں نکل سکتے وہ اس میں اسرائیل میں اپنی مرجی سے انٹر نہیں ہو سکتے ایک طرف سمندر ہے سمندر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسیس بارہ نوٹیکل مائلز تک ہوتی ہے لیکن غزہ کے لوگوں کو صرف تھری نوٹیکل مائلز تک جانے دیا انٹرنیشنل سی لگتا ہے ان کو لیکن ان کو نہیں لگتا لگنے دیتا اسرائیل تو بہت سرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں ان کو تو اوریڈی دبا رہے تھے بہت زیادہ اسرائیلی سو انہوں نے اپنا وہ وہ جو دبا رہے تھے تو اس کا رسپونس کیا ہے گو کہ میں ہماس کی سپورٹ نہیں کر رہا ان کی کسی ٹیرر ریکٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا میں ان کو ملیٹنٹ سمجھتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ ہماس نے کیا ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ اسرائیل پہلے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور اس نے اس علاقے کو اکوپائی کیا ہوا ہے آپ بھی ایسے سمجھتی ہیں سر بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں نے اپنی زمین جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو بیچ رکھی ہے وہ ان کو دیتے نہیں ہے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اب دونوں دوسرے کے اوپر یہی الزام لگاتے ہیں کہ قبضہ کر رکھا ہے لیکن اصل بات کیا ہے وہ تو خیر ہے یہی دونوں جو کنٹریز ہیں وہ جانتی ہوں گی اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے چاہے وہ اسرائیل کرے چاہے وہ ہماس کی طرف سے ہوا ہے جو کہ ایک ٹرر اورگنائزیشن مجھے تو لگتی ہے مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی بڑی کنٹری کو بیچ میں آکے اس ڈسپیوٹ کو اس پرابلم کو سالف کرنا چاہیے ورنہ یہ اٹیکس اسی طریقے سے جاری رہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل نے کبھی اٹیک نہیں کیا سربینی نے کیا ہے لیکن اس وقت اس وقت اگر ابھی کے اٹیک کو دیکھیں تو ہماس نے کیا ہے اور انہوں نے بہت غلط کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جلا دیا ہے وہ ویڈیوز اور فوٹیجز بھی آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی یعنی ایک دم کچھ منس کے بچے اور اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے جو بیبیز ہیں نا ان کو انہوں نے جلا دیا تو یہ تو ایک طرف تو کہتے کہ جی اسلامی کنٹری ہے ہمارے تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلکل اُلٹ نظر آتا ہے مگر بات ساری یہ میں ہرگز میں دوبارہ کہوں گی کہ پہلے اسرائیل کی طرف سے بھی پرابلمز رہی ہیں لیکن جو اس وقت ہماس نے کیا ہے وہ بھی بلکل کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا جو تھوڑی بہت ہمدردی رہ گئی تھی پلسطین کے ساتھ وہ اس حرکت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے ان کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو اسلامی کنٹریز کے لوگ بات کر رہے ہیں خاص طور پر سعودی عرب نے جو کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات کریں گے ٹریٹ کریں گے تو یقیناً اس کو روکنے کے لیے بھی اٹیک ہو سکتا ہے پلان کیا گیا ہو اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو پاکستان کے اوپر بھی یقیناً پریشر آتا لیکن پاکستان کی اس میں ایس سچ کوئی رول ہے نہیں کوئی خاص سیوائے اس کے کہ ہمارے کچھ لوگ گھوڑوں پہ نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ ہم جا کے فلسطین والوں کا ساتھ دیں گے لیکن جب تک پہنچیں گے میرے خیال ہے یہ problem solve ہو گئے ہوگی کیونکہ گھوڑوں سے جانے میں بہت time لگے گا ان کو لیکن پاکستان اتنا important نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ سعودی عرب اور دوسری کئی countries جو ہیں وہ زیادہ important ہیں کہ وہ جو عرب countries ہیں جو gulf countries ہیں ان کا رول زیادہ important ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتی ہیں اور وہ کیسے اس اس issue کو solve کرتی ہیں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ عرب ورڈ اس کو کیسے دیکھتی ہے کیونکہ فلسطینی بھی تو ہمارے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو کوئی lift نہیں کراتے وہ بھی تو سمجھتے ہیں جناب ہمیں کیا ان سے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس چیز کا ہمارے پاکستان میں اندر ہماری حکومت جو ہے وہ تو اب کوئی اتنا officially اتنا لمبا چوڑا فلسطین کے مسئلے کو follow نہیں کرتی لیکن میں اگلے دن ایک ambassador سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ یو این میں جب ہم ان کو کہتے تھے فلسطینیوں کو ہماری مد کریں on کشمیر کے کسی ایک پیرہ میں تو وہ کہتا تھا نہیں ہم نہیں کریں کہ ہم آپ کے اسے agree نہیں کرتے سو یہاں پہ تو لوگوں کو بڑا بخار چھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ فلسطینیوں کے وہ لیکن وہ عربی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بھائی ان سے آپ کا ہمارے انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی یاسر ارافات محمود عباس غیرہ جتنے ہیں وہ سارے انڈیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم آپ کے لئے تعلقات کیوں قراب کریں سو یہ بھی ایک چیز ہے مادم کہ نہیں نہیں سر ہمارے ہیں ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہم صرف ویسے ہی ایک نوٹنکی کرتے ہیں کہ کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کشمیر ایشو کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ مارکٹس میں اور اور جگہ پہ ڈونیشن باکس لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر کوز کے لئے پیسے دیں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہم وہ باکسز اور وہ بینرز بھی دیکھیں گے جہاں فلسطین کے لوگوں کے لئے ہم پیسہ مانگ رہے ہوں گے اور اپنی جے میں بھر رہے ہوں گے تو یہ تو ہمارے چلتا ہے مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آٹھ جگہ پہ نہ سی لیکن کئی جگہ پر آپ کو وہ ڈونیشن باکس اور بینرز اور اس قسم کے انجیوز و انجیوز نظر آنے لگیں گی جو کہیں گے ہم فلسطین کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور ان سے ہم دردی جتا رہے ہوں گے اور وہ پیسہ جے میں ڈال رہے ہوں گے سر ایسا تو بہت بار ہوا ہے ہم تو یہی کام کرتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا 2.3 ملین لوگ ہیں آج سے زیادہ در ڈسپلیس ہو گئے گھروں میں تباہ ہو گئیں گھروں سے نکل گئے تو زیاری بات ہے چندے سے گزارہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ میں یورپین یونین کو دیکھ رہا تھا یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایٹ ڈبل کر رہے ہیں قطر نے سعودی عرب نے تو پھر زیاری بات ہے انسانیت جہاں جہاں پہ مجھ کے آج اگر افغانستان میں زلزل آیا تو لوگ سپورٹ کریں گے پاکستان میں فلڈز آئیں گے تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے موقعے پہ اگر غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا تو do you believe کہ is that wrong or what سر پہلے اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کر لے پاکستان ہماری ہاں جس طرح سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جس طرح لوگوں کی حالت ہے فلڈ جو آیا تھا اس کے بعد ابھی تک لوگوں کو جو ہے جو ضروری چیزیں وہ تک نہیں ملی ہیں اپنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کہاں گیا وہ پیسہ جس طریقے سے عمران خان کو فون کالز آ رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا اتنے لاکھ دینے اتنے لاکھ دینے اس حساب سے تو پتہ نہیں کتنا پیسہ جمع ہو جانا چاہیے تھا اور اس سے پہلے یہ کشمیر کاؤس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ہے اس سے ہتھیار خریدے ہیں اس سے ٹیررزم کیے اب یہ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے چلیں فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم تو پہچانتے ہیں ہمارے لوگوں پر ہمیں تو پتہ ہیں کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں تو وہی ہوگا مگر بہت ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں تو سر اسرائیل میں آپ کے خیال سے کوئی نہیں رہتا تھا خالی تھا وہ میدان تھا وہاں کوئی پبلک نہیں تھی وہاں بھی جانے گئی ہیں اور شروع کس نے کیا ہے خماس نے شروع کیا ہے کیا ضرورت تھی ان کا فیسٹیول چل رہا تھا وہاں پہ کتنے فورینرز آئے تھے جن کی جانے گئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا تو کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی سلیکہ ہوتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی جاں مہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانے لے لیں تو کوئی بات نہیں اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی وہ جی اس نے تو ہمیں مار دیا تو بھئی پہلے تم نے کیا نا تمہیں کیا لگیا کہ ادھر سے ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گے اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو یہ خیال دو کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا سٹرونگ ہے اس کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے اس کے ساتھ امریکہ کھڑائے دوسری کنٹریز کھڑی ہیں سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی ہی کہ وہ سیونٹی ون میں انہوں نے کہا کہ بیڑا آ رہے آ رہے آ رہے اس کے بعد ہمارا بیڑا گھر کو گیا ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں تو وہ والی بات تھوڑی ہے نا سر سمجھا سمجھا کریں آپ بھی نا نہیں آپ کہہ لی ہیں جو آپ کے دیکھیں میں تو ایک چیز کا میں تو وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ہماس نے کیا ہے میں تو ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں غلط کیا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے میرا تو کنسسٹنٹ پہلے دن سے یہ ویو ہے اور ابھی تک یہی ویو ہے لیکن میڈم ان لوگوں کی مت تو کرنی چاہیے ادھر کی کہنا میں فلسطین کے لوگوں کی بیکوز ان کو آپ کو پتا ہے انہوں نے اب دیکھیں نا کہیں لوگ کہہ رہے ہیں اب یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی رشیہ ناں نے بجلی بند کر دی یوکرائن کی ان کے جناب ہیٹنگ سسٹم بند کر دی ہے جناب گیس بند کر دی فلانچیز بند کر دی تو یہ انسانی حقوق اخلاح ورزی ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل پانی بند کرے گا ہماس کے فلسطین کے لوگوں کا غزا کے لوگوں کا تو وہ بھی تو انسانی حقوق اخلاح ورزی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھنے چاہیے تو do you believe کہ یہ double standard بھی بند ہونے چاہیے جہاں پہ پانی بجلی وہ تو غزہ کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا کہ hospitals میں جو بیمار ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا تو علاج ہو سکے نہیں سر بالکل کھارنا بھی پہنچنے چاہیے بجلی بھی پہنچنے چاہیے پانی بھی پہنچنے چاہیے لڑائی جھگڑا بھی ساتھ چلتا رہے وہ اس میں کوئی tension نہیں ہے لیکن بات ساری یہ کہ پاکستان کیا مجھے تو یہ بتا دیجئے آپ کے ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں سر لوگوں کا ملک ہے کیا ہو گیا آپ کو سر ہم پوری دنیا میں کٹورہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے دے وقت اب ہم اپنے لیے بھیک مانگیں پھر اس بھیک میں سے جو ہے وہ نکال کے کسی اور کو دے دیں تو وہ لے گا کیا ابھی سنائے کہ افغانستان نے ہماری جو ہم نے ان کے لیے سمان بھیجا تھا اردھ کو ایک کے لیے انہوں نے واپس کر دیا ان کا رکھ لو اپنے پاس واپس تو پھر ہمارے تو وہ تو وہ ضرور رکھیں وہ پاکستان کا سمان ضرور رکھیں لیکن وہ جو illegal افغانی ہے جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو اور اگر کچھ چیز بھیجے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہم نے لینی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان کی بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نہیں نہیں سر ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے ہیں ایک طرح تو ہم ہم ان کے لوگوں کو پکڑ پڑ کے باہر نکال رہے ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا تھا جن کے نام پہ ہم ڈالرز لے رہے تھے اب جب ہمیں ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہم انہیں واپس نکال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سمان بھی بھیج رہے ہیں کہ لو جی ہم تمہارے بڑے سگے ہیں لیکن لیکن سر coming back to ایک سکنڈ سر coming back to اسرائیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں مطلب ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور کئی جگہ پہ بھوکے مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یا تو ہم بڑی کوئی امیر کنٹری ہوتی نا ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ ویسا ہوتا اپنا اپنی کوئی مطلب نے کوئی کام کیا ہوتا ہماری کوئی انکم ہوتی وہ تو ہے نہیں مطلب ایک بھیکاری جو ہے جو بھیک مانگ رہا ہے وہ کسی کے کیا مدد کر سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں اس میں اسلام میں ایک کونسپٹ ہے اس کو کہتے ہیں اسار قربانی ٹھیک ہے اسار یہ ہوتا ہے قربانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو آدھی روٹی یا ایک روٹی کسی اپنے دوست دوسرے بھائی کو دے دیں یہ کونسپٹ ہے اسلامی دنیا کے اور مذہب میں بھی ذاری بات ہے یہ لوگوں کے لیے اپنی قربانی کا کونسپٹ ہوتا ہے یہ صرف اسلام میں ڈیفینیٹ لینی ہوگا سو وہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ہمینیٹیرین سپورٹ بیجنی چاہیے دنیا میں یہ چیز نہیں لکھی جاتی کہ آپ کتنے غریب ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ کم ہے یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ جب اس طرح کا مشکل وقت آیا تو کیا آپ نے کوئی ایفرٹ کی آپ نے دو سی ون تھرٹی بیج دیں اجیپٹ بیج دیں اگر اجیپٹ نہیں بیجنے آپ یونیٹیڈ نیشن سیمی ریٹس کمیشن ہے ان کو یو این کو بیج دیں اب اپنا ایک حصہ ڈالیں دیکھیں پچیس کروڑ ملک ہے تین سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے ٹھیک ہے حالات ٹھیک خراب ہیں تیرہ چودہ آرہب ڈالر ابھی فورن ایکچینج ریزرب میں پڑا ہے میڈم آپ ایسے نہ کریں کہ دو تین سی بان تھرٹی تو جائے سکتے ہیں وہاں پر فلسطین کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی ہم نے فلسطینیوں کو کوئی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ان کی زندگی ہم کو ان کو کوئی ڈی اچے میں گھر بنا کے دینے ہیں ہم نے ان کے لیے تھوڑا سا ایک قربانی اور ان کی سپورٹ اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں تو کرنی چاہیے آپ بھلے کمزور سے کمزور بھی ہو کرنا چاہیے سر آپ ڈی اچے کو خود ہی بار بار لارے ہیں میں ڈی اچے والوں کی طرف جانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا جوں کہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تھوڑا بات اسلام مجھے بھی آتا ہے اور اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آہ کھانے کے لیے یا آپ کے پاس زیادہ سمانے تو پہلے اپنے آس پاس والوں کو دیجئے چاہے زکاة بھی ہے پہلے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں پہلے ان کو دیکھئے اور دوسرا یہ کہ آپ تو اکثر جو ہے وہ ٹرائیول کرتے رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں میں وہ بتاتے ہیں جب آپ کے ہی ٹرائیول کر رہتے ہیں کہ جی اگر اکسیجن کم ہوئی تو ماسک آپ کے سامنے گت پڑے گا اس کو پہلے اپنے موہ میں رکھے پھر ساتھ والے کو دیں ٹھیک ہے جب آپ کی سانس ٹھیک ہو جائے اپنی سانس آری نہیں ہے اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمیں پڑھی بھی ہے کہ ہم نے جی فلسطین والوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ بھر کے جو ہے وہ چاول اور پتہ نہیں کیا بھیجنا ہے اور اپنے لوگ جو وہ مر رہے ہیں یہ سر یہ والی چیز جو ہے نا یہ پہلے یا تو یہ پہنچا دیں وہاں بلوچستان میں کے پی کے میں سندھ میں جہاں پہ تھر میں جہاں پہ کہت پڑا ہوا ہے جہاں پہ فلڈ آیا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو رہنے کو نہیں ہے لوگ وہاں مر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ شروع میں تھوڑی سی گئے تھے پکچر پکچر بنائی انہوں نے اور اس کے بعد جو ہمارے منسٹرز کی بات کر رہی ہوں اور اس کے بعد غیب کوئی خیر خبر ان کی نہیں آ رہی ان کے لیے جو ٹینٹ آئے تھے وہ بھی اٹھا کے کبھی کسی کنٹری میں بھیج دیتے ہیں کبھی کئی بھیج دیتے ہیں تو سر پہلے اپنے لوگوں کی تو مدد کرنے ہمارے لوگ مر رہے ہیں لیکن ہاں ہمیں جو ہے نا وہاں فلسطین میں سامان پہنچانا ہے اس لیے کہ وہاں پہ اس وقت نیوز بن رہی ہے نا وہاں پہ ہماری جو ہے پکچرز آئیں گی پورے میڈیا میں سب بتائیں گے جی پاکستان نے نہیں یہ بھیجائے لیکن اگر پاکستان اپنے ہی لوگوں کی مدد کرے گا تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کیونکہ کوئی نہیں آئے گا نا بی بی سی آئے گا نا سی این این آئے گا نا کوئی اور میڈیا نوٹس کرے گا تو سر یہ والی نوٹنکی نہ کرے تو بہتر ہے یہ جو اسلام کا ہم نے ایک وہ چورن بیچنا شروع کیا تو اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے اپنے ساتھ پالوں کو دیکھ لوگ پھر کہیں اگلے پچھلے دوسرے محلے میں جاؤ تو یہ پہلے اپنے کو مقلب آپ کی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے آپ ایک رائے رکھتی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے پاکستان میں آئیڈیال سیچویشن نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی آئیڈیال سیچویشن نہیں ہوتی ہوملیسنس ویسٹ میں بھی ہے امریکہ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں آپ نے بڑا کچھ کرتا ہے لوگوں کو ایڈ دیتا ہے کیا کیا کرتا ہے امریکہ کے اندر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں گاڑیوں میں سوتے ہیں تو question یہ نہیں ہے کہ کیا کرے question یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی کوئی لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ صرف پاکستان کی افرٹنی ہوگی یورپین یونین آرڈی کرے گا امریکہ بھی کرے گا جی سی سی کرے گی برطانیہ کرے گا ساری دنیا کرے گا because it's not about a mask it's about all those human beings جن کی زندگیاں مشکل میں ہیں ان کو کوئی relief پہنچانا یہ ایک humanitarian cause ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھلے آپ تھوڑا ہی contribute کر سکتے ہوں contribute کرنا چاہتے ہیں because at the end of the day اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق انسانیت سے ہے میری ایک یہ اپنی سر تو پھر اس میں اگر مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اسرائیل کے لیے کچھ بیج دیں میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا انہیں بھی ضرورت ہے انہیں بھی ضرورت ہے انہیں بھی بیج دیں لیکن سر ہمارا problem یہ کہ ہم تو خود کرزے لے لے کر loan لے 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 کر donation لے لے کر ملک چلا رہے ہیں ہمارے ملک کی تو اپنی حالت پتلی ہے تو وہی والی بات ہے I don't know movies دیکھتے ہیں یا نہیں لیکن وہ ایک بڑا مشہور dialogue پرین چوپڑا جی کا کہ ننگان آئے گا کیا اور نچوڑے گا کیا تو ہمارا وہ حساب ہے سر ہم کیا دیں گے اور کیا لیں گے کہ ہم تو خود ہر دوسرے مہینے جو ہے کبھی گل سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی چائنہ کے ہاتھ پہنچ جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ کون سے چودری ہیں جو ہم سے دوسرے ہفتے مانگتے ہیں اور اس کے بعد ڈونیشن دینے پہنچے ہیں مدب کمال میں میں آئی سٹل بلیو کہ پاکستان کے فینینشل معاملات ضرور خراب ہیں لیکن انسانی ہمدردی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو کرنی چاہیے وہ مجھو یاد ہے ٹرکی کے اندر جب زلزل آیا تو انڈیا نے ایک بھاری مقدار میں ہمینیٹیرین سپورٹ بیجی پوری دنیا نے بیجی پاکستان نے بھی بیجی جہاں جہاں انسانیت مشکلات میں ہو بیجنی چاہیے اس میں نہ پوچھنا چاہیے آپ کا مذہب کیا ہے اور نہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے کچھ حصہ دیں token of love ضرور ہونا چاہیے میری ایک سر اگر ان میں امت ہے اگر یہ واقعی میں مذہب کو بیچ میں لائے بغیر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ڈونیشن یہ بھیجیں ان کو اسرائیل بھیجنا چاہیے اور جس دن یہ announce کریں گے میں اب سب سے پہلا ڈونیشن میں ڈالوں گے ڈونیشن باکس میں یہ میرا بات ہے لیکن یہ بھیجیں اسرائیل میں بھیجیں گے اگر آپ اسرائیل کے لیے help کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے ایسے global platforms ہیں جن میں آپ اپنے credit card کے ذریعے جو رقم ہے وہ deduct کروا سکتے ہیں اگر آپ فلسطین کے لیے کرنا چاہے بہت ساری تنظیمیں operate کرتی ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر پاکستان سے نہیں ہو رہی ہیں دنیا کی جاری ہوگی یا فلسطین کے لیے جاری ہوگی لیکن آپ چاہیں تو credit card یا debit card کے ذریعے کرا سکتے ہیں سار اتنی knowledge مجھے بھی ہے تھوڑا سا آئی صحیح لیکن پڑی لکھی میں بھی ہوں مجھے پتہ ہی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان بھیجنا چاہتا ہے آپ کیونکہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اگر پاکستان ڈونیشن بھیجنا چاہتا ہے اور بہت چھل رہا ہے ڈونیشن بھیجنے کے لیے تو وہ اسرائیل ڈونیشن بھیجے اور اگر وہ announce کریں گے کہ وہ اسرائیل میں ڈونیشن بھیج رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ڈونیشن میں ہی ڈالوں گی باقی کوئی اور تنظیم کے ذریعے میں بھیجتی ہوں یا نہیں بھیجتی ہوں وہ میرے ایک پرسنل ہے لیکن اگر پاکستان نے announce کیا تو سب سے پہلا ڈونیشن میں دوں گی اسرائیل کے لیے یہ میں کہہ رہی ہوں نہیں آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پرسنل چوئس ہے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو مناسب لگتا ہے اور انسانیت کے لیے جہاں پہ بھی ہو سکے ایفرٹ کرنی چاہیے وہ کہیں پہ بھی انسانیت اس انسانیت اس کا نا